hello everyone this is Dr. Sam hope everyone is fine دیکھیں آج جو میرا topic ہے دیکھیں یہ بہت زیادہ important ہے بہت ساری students جو ہے وہ اس کےم کی وجہ سے سفر کر چکے ہیں اور اتنا سفر کر چکے ہیں کہ وہ اپنی تیاری جو ہے Empedicate preparation ہے NUNS preparation ہے وہ چھوڑ چکے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جو ہے اس کی جگہ اس کےم کی جگہ بہتر کیا کر سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں اس کےم کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں سلوشن کے بارے میں بتاتے تھا تو سکیم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایڈوکیشن ایڈ ہیپینس کے نام سے ایک چینل ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو نمز اور آرمی میڈیکل کالج یا پھر کسی بھی ایم ڈی کیٹ کسی بھی جو میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے پھر آپ سے کہہ دے کہ میں آپ لوگ کو لیکچرز پروائیڈ کر رہا ہوں انسٹاگرام پہ بھی ہے اس میں بھی ہے ٹھیک ہے بہر جگہ پہ اس کے آئیڈیز ہیں لیکن یہ ایسا بندہ ہے جو میں نے خود بھی میں نے اس کو میسیج کیا تھا ٹھیک ہے کہ میں وہ لیکچرز لینا چاہتا ہوں اور لیٹرلی ہی اس ریلی سٹوپیڈ پرسن ایک دفعہ تو وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ دس ہزار پے کریں پھر دس منام آنے تو پانچ جتنا بھی اس کے ہاتھ لگے نہ وہ آپ سے لے لیتا ہے پھر اس کے پاس نہ کوئی لیکچرز ہے کوئی بھی نہیں ہے اب یہ بندہ کون ہے ٹھیک ہے اتنے لوگوں سے پیسے لے چکا ہے اس کی خلاف میں نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی تھی اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے سٹوڈنٹ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی بھی پور پیمنٹ اور میں نے دیکھا ہے تو اب دیکھیں میں آپ لوگ کو اس بندے کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور پھر آپ لوگ کو کچھ ریلیبل سورسز کے بارے میں بتانا چاہوں گا بھی کاز ہے بھی آپ لوگ کے فیسی اگزیم شاید جاری ہیں اس کے بعد آپ لوگ کہ میں آرمی میڈیکل کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے اب خدا جانے یہ آرمی میڈیکل کالیج سٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے کوئی بھی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے پیسے مارنے کیلئے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے سکیمرز کی تو بات ہی ہے کہ وہ خود کو کچھ بھی ظاہر کر کے کسی کا بھی مطلب اوولف اینڈ شیپ شیپ سلیم کلوت سار سمتنگ دیتا کہ وہ خود کو کسی بھی اس میں ظاہر کر سکتا ہے تو یہ بندہ آپ کو آرمی میڈیکل سٹوڈنٹ بتا دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نا یہی چیزیں میں پروائیڈ کر رہا ہوں آپ کون سا آویل کرنا چاہتے ہیں آپ جب اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے پھر آپ نا اس کو کہتا ہے کہ مجھے لیکچرز چاہیے مجھے جس چیز کے لیے بھی آپ نے اپلائی کی ہوتی ہے تو وہ آپ کو نا سیدہ سے مطلب ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کو ظلیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اتنی اتنا عجیب بندہ ہیں اور اتنی خراب گالیاں ہیں ٹرسٹ می اگر کوئی آرمی میڈیکل کالج سٹوڈنٹ ہوتا اور وہ آپ سے سکیم بھی کرتا تو اتنی فضول گالیاں جو آپ کو سننے کو نہ ملتی کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ مجھے اپنے میسیجز بھی بیٹھ چکے ہیں اس کے ساتھ جو ان کی چیٹ ہوئی ہے اور میں نہیں بتا سکتا اس ویڈیو میں کہ وہ کیا کیا پوچھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اور میں بتا ہوں کہ مجھے یہ آرمی میڈیکل سٹوڈنٹ بھی نہیں لگتا دوسری بات یہ کہ یہ کوئی بی بندہ ہے لیکن that's a scam آپ جا کے اس کو ریپورٹ کریں جتنا جلدی ہو سکے تاکہ آپ کے دوست اور بھی دوست بچ جائے ایک ایسی سٹوڈنٹ بھی تھے جنہوں نے اس کے ساتھ اپلائی کیا تھا ریجسٹریشن کے لیے اور اٹھارہ بیس ہزار اس کو سبمیٹ کی تھی اس کے بعد وہ سٹوڈنٹس اس پیسوں کی حساب سے اتنے زلیل ہوئے اور اس نے اس بندے نے ان کو اتنا زلیل کیا کہ وہ اپنی پریپیرشن چھوڑ گئے ٹھیک ہے بکانز دیکھیں وی آر بیلانگ ٹو میڈیکلاس فیملیز اور ہمارے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے پندرہ بیس ہزار ٹھیک ہے تو کوئی بھی اگر بلکل ایڈ دو ویڈ جاپ ایمڈی کیٹ ایکزیم آپ تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ایسا سکیم ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بندہ وہ اسی طرح پریپیر کر سکتے ہیں بیک اپ نمائن آپ کا یہی چلتا ہے کہ اتنے پیسے کیوں گئے کہاں گئے اور ایک بات ہوتا ہے اگر آپ سے خود گم جاتے ہیں یا آپ سے ہوسپیٹل میں لگ جاتے ہیں یا آپ سے کیوں اور لگ جاتے ہیں تو اس سے ٹھیک ہے آپ کی پیسے لگ جاتے ہیں بر آپ کے بیک اپ نمائن پر وہ ایک ریگریٹ نہیں ہوتا وہ ایک غصہ نہیں ہوتا تو اس سے آپ mental breakdown آپ کا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو کوئی بیوکوف بنا دیتا ہے آپ کے ساتھ سکیم کر جاتا ہے چاہے وہ 10 روپے کا بھی ہوں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے آپ کے back up the mind پہ ایک انگر ہوتا ہے وہ آپ کو پڑھنی نہیں دیتا وہ آپ کو mental breakdown پہ لے جاتا ہے سو بات یہی ہے کہ آپ اس چیز سے